بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل ایک بات حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک ٹرنڈ سیٹر جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف ایک کام شروع کرتی ہے تو اس کو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو شروع کرنا پڑتا ہے اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اس کی مثال جلسے جلسوں کے اندر پارٹی طرح نغمیں پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور شروع کیے مخالفین نے بڑا کچھ کہا کہا جی ناچ گانے ہیں جی پتہ نہیں مجرے اور کیا کچھ لفظ استعمال نہیں کیے گئے لیکن اس کے بعد وہی مسلمی قنون ہے وہی پیپرز پارٹی ہے اسی ٹرنڈ کو فالو کیا جاتا ہے اسی طرح کے سٹیج لگائے جاتے ہیں سب کچھ تحریک انصاف کی ڈیٹو کاپی کی جاتی ہے پھر پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کچھ کیا کہا گیا یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے پھر آج وہاں پہ گزارش کی جاتی ہے ہماری ہم نواز لوگوں سے کہتی ہیں کہ آپ فیس بک اکاؤنٹ بنائیں آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں آپ فلان اکاؤنٹ بنائیں پھر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تحریک انصاف کے قریب ترین بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے ٹویٹر کے اوپر سپیس والا دیکھا جب عمران خان نے سپیس کی تو ایک ریکارڈ بنا اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے عمران خان کی سپیس کو سنا اس کے بعد مسلمی قنون نے کوشش کی لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس طرح سے اب موجودہ صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف ایک نیا کھڑاک یا نیا ٹرینڈ لانے جاری ہے وہ کیا موجودہ صورتحال میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے تو ورکرس کنونشن تو کر رہی ہے لیکن وہ خیبر پختونخواہ کے اندر ہے اور اس میں بھی بہت رکاوٹیں ہیں پھر سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے پنجاب میں فیلال اجازت نہیں ہے اور پنجاب کا انتظار کیا جا رہا ہے گوکہ اعلان انہوں نے کر دیا ہے ایون شیرف ظلمروت نے بھی کہ وہ پنجاب کے اندر بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں جو ایک ان کے لیے تاریخی سرپرائز بھی ہے اور تحریک انصاف کے مسئلوں کا حل بھی ہے وہ کیا انہوں نے سترہ دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آن لائن جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا آن لائن جلسے سے مراد یہ ہے کہ سترہ دسمبر دوزار تئیس کو پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام افیشل اکاؤنٹس کے اوپر چاہے وہ انسٹرگیم ہو چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے وہ فیس بک ہو چاہے کوئی بھی اکاؤنٹ ہو جو تحریک انصاف کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسی طرح سے جلسے کا احتمام کرے گی جیسے آپ یوں سبجھ دیجئے لہور کے منارے پاکستان کے پر جلسہ ہوتا ہے یا کسی اور جگہ کے اوپر جلسہ ہوتا ہے اور اس کا حل کیا اس کا حل یہ ہے کہ ملک بھر سے لوگ ان کو جوائن کریں گے اب آپ کہیں گے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا کہ یہ تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر جلسہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے جلسے سے اوپر کیا فرق پڑتا ہے نہیں ایک سیاسی ایکٹیوٹی شروع کرنا مقصد ہے سیاسی ایکٹیوٹی جب شروع ہوتی ہے تو سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سیاسی کارکن جو ہے وہ جب سیاسی ایکٹیوٹی کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس نے کیا کرنا ہے اور پھر سیاسی کارکن ایک دوسرے کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آگے الیکشن ہے اور الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے ان کو گیر اپ کرنا بہت ضروری ہے اور ایسے میں جب تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہو اگر تحریک انصاف نیا راستہ نکال رہی ہو تو پھر آپ داد دیجئے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے وہ مایوس ہو کے بیٹھ نہیں گئے ان کا چلیں ایسے نہیں تو پھر ایسے ہی سہی تو یہ بھی ایک بالکل منفرد اور ایک الکسی چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس پر تحریک انصاف کتنا بڑا جو ریکارڈ ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اچھا دوسرے نمبر کی اوپر چل کے آج اڈیالا کے اندر ایک نیا ریکارڈ بنا ہے آپ جانتے ہیں کہ اڈیالا جیل اس کو نہیں کہنا چاہیے اس کو عدالت اڈیالا کہنا چاہیے پاکستان کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ ادارے آئینی ادارے ہوتے ہیں ان کی آئینی حیثیت ہوتی ہے جس طرح سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن کو کہا جاتا ہے اب الیکشن کمیشن اتنا آئینی ادارہ ہے اور اتنا آزاد اور خودمختار ادارہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو ڈی سی اسلام آباد کو ہٹا دو کسی کے کان پہ جون تک نہیں ریگتی کوئی نہیں ہٹاتا پھر وہ الیکشن کمیشن جو ہے اسی ڈی سی اسلام آباد کو جس کو ہٹانے کا انہوں نے حکم دیا تھا اس کو ڈسٹرک ریٹننگ آفیسر کے طور کے اوپر اپوائنٹ کر دیتا ہے پھر وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میران خان کو پیش کرو وزارت داخلہ کہتا ہے چلو نکلو پتلی گلی سے نہیں لے کے آتے جو کرنا ہے کر لو آسان سا حل ہوتا ہے جب کسی کو پیش نہیں کرنا ہوتا تو سیکیورٹی کا وہ تھرٹ جو ہے وہ پیش کی جاتے ہیں تو وہ تھرٹ پیش کیے گئے اس کے بعد الیکشن کمیشن کہا ٹھیک ہے ہم چل کے عمران خان کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ عمران خان کو پیش نہ کرنے پہ الیکشن کمیشن کی توہین نہیں ہوئی ڈی سی اسلام آباد کو نہ ہٹانے پہ الیکشن کمیشن کی توہین نہیں ہوئی اب عمران خان نے جو بات کی ہے تو وہ توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کے لیے الیکشن کمیشن کے جو میمبر ہے وہ نصار دورانی کی سربراہی میں جو چار اکنی کمیٹی ہے وہ اڈیالا جیل پہنچ چکی ہے تو اڈیالا جیل کے اندر وہ سماعت کریں گے بلکل ٹھیک ہے آپ عمران خان کو داد اس بات کی دیں کہ ہم سمجھتے آئے کہ الیکشن کمیشن بڑا خودمختار آزاد ادارہ ہے ہم سمجھتے آئے ہیں کہ جناب فلاں بھی ادارہ بڑا امپاورڈ ہے وہ کرنے پہ کچھ بھی آئے تو وہ کر سکتا ہے لیکن ہمیں عمران خان کی وجہ سے یا عمران خان کے کیسز کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ نہیں کوئی یہ ادارے جو ہیں یہ جب ان کو چابی ملتی ہے تو تب تو یہ بڑے تیز ہوتے ہیں تب تو یہ بڑا بروقت ایکشن لیتے ہیں دوسری صورت میں ان کی کوئی وہ بلانی ہوتے یہ تو ایمن عمران خان کو جیل سے نکال کے الیکشن کمیشن پیش نہیں کروا سکتے اور ان کو چل کے الیکشن کمیشن آنا پڑتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ کیا کرنا ہے اچھا دوسرے نمبر کے اوپر چل کے ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ فوجی عدالتوں والا ہے فوجی عدالتوں کے اوپر آج سپریم کورڈہ پاکستان کے اندر سماعت ہوگی اور جسس سردار تارک مسود کی سربراہی میں جو چہر اپنی لارجر بینچ ہے وہ اپیلوں کی سماعت کرے گا گو کہ جو تارک مسود صاحب ہے ان کے اوپر جسس جوادس خاجہ صاحب نے اعتراض کر دیا ہے کہ جب یہ اپنا مائنڈ کلوز کر چکے ہیں تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اس بینچ کے اندر بیٹھیں اور اب یہ درخواست گزار کا اور کورٹ کا معاملہ تھا لیکن رانہ سناولا جیسے لوگ اس کو پر کومنٹس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جوادس خاجہ صاحب جو ہے وہ قومی مجرمان کو بچانا چاہتے ہیں تو فوجی عدالتوں کے اوپر آج سماعت ہونی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ فوجی عدالتوں کو سپریم کورٹہ پاکستان نے کل ادم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا جو سیویلینز ہیں ان کا ٹرائل وہاں پہ نہیں ہو سکتا یہ بات کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے دیکھئی اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اگر آپ ان چیزوں میں پڑ گئے تو پھر پاکستان کے نظام کو عدالتی نظام کو ختم کرنا پڑے گا پھر تو آپ یوں ہی کہیں گے کہ جہاں پہ ڈاکٹرز کام نہیں کر رہے وہاں پہ فوجی ڈاکٹرز کو ہم لے آتے ہیں پھر تو آپ یہیں کام کریں کہ یہاں نہیں کر رہے تو فوجی کو وہاں پہ لے آتے ہیں نہیں اگر دیکھیں عدالتوں میں مسئلح ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی عدالتیں ہم تو روزانہ کی بنیاد پر ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اگر پرابلم ہے تو اس پرابلم کو حل کرنا ہے اس پرابلم کا حل نکالنا ہے نہ کہ ہم نے اس سے نظریں چورا کے کوئی اور جو رستہ ہے اس کی طرف جا کریں کہ یہ آسان سا حل ہے تو دوسری جانبے اب خبر سن لیجیے جو نگران وفاقی حکومت ہے اس نے جناب فوجی عدالتوں میں سیویڈینز کے ٹرائل کے خراب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کلدم قرار دینے کے لیے باقاعدہ اپیل دائر کر دی ہے یعنی اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزارت داخلہ نے بھی دائر کر دی ہوگی وزارت دفاع نے بھی دائر کر دی ہوگی فلان وزارت نے بھی دائر کر دی ہوگی تو اب جو ہے وہ باقاعدہ وفاقی حکومت نے بھی سلسلے میں دائر کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے کیا جسس سردار تارک مسعود صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں جو بینچ بنا ہے کیا وہ پہلے والے فیصلے کو کلدم قرار دیتا ہے یا پھر وہ اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئی کہتا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر سیویلینس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہوگا اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے پاکستان کے لوگوں کے شہری پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ سٹینڈ لینا بڑا ضروری ہوگا جسے سجازوالحسن صاحب والا جو بینچ تھا اس نے بڑا دلیرانہ فیصلہ دیا ہے دیکھئے اس کے سنے کی فیصلے آسان نہیں ہوتے لیکن اگر تارک مسعود صاحب کیا کرتے ہیں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو فوجی عدالتوں والے کیس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے اب اس کی کیا وجہ ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ